موسیقی ہریانہ میں موڈ کیا ہے یہ بھاپنے کے لیے ہم آج کل الگ الگ علاقوں میں لگاتار سفر کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک تھرمامیٹر ہے تھرمامیٹر ہم لگاتے ہیں ٹیمپریچر آپ نوٹ کرتے ہیں بلڈ پیچر نیتاؤں کا بڑھ جاتا ہے اور ویسے میں کہتا ہوں کہ جو نیتا ہیں بڑے بڑے نیتا وہ خاص کر کر کے یہ کاریکرم نہ دیکھا کریں اس لیے کہ بی پی زیادہ اوپر نیچے ہونے کی سمبھاونا اور خطرہ دونوں بنا رہتا ہے اور اگر دیکھیں تو احتیاطن بلڈ پیشر کی گولی اور ایک گلاس پانی ساتھ میں ضرور رکھیں اب اس سفر میں چلتے چلتے ہم پہنچ گئے ہیں مہندرگڑ بھیوانی مہندرگڑ یہ ایمپی کنسیچونسی ہے بنسی لال پریوار آپ کو یاد ہے ان کی کرن چودری کی بیٹی نمائندگی کرتی تھی اس کے بعد ان سے ٹکر لیتے رہے دھرمویر جو تو شام سے بھی کئی بار لڑے ویدان سبا چناؤں اور پچھلے چناؤں میں جیت حاصل کر لی اب اس بار چناؤں ہے اور تیس مائی کو نتیجے آئیں گے دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کی اس چائے اور پکوڑے کا کامبینیشن کیسا بنتا ہے مہندرگڑ میں مود کیا ہے مزاز کیا ہے لوگوں کا جرہا یہ سمجھنے کی کوتش کریں گے اور ایک ایک کر کے تھرمہ میٹر لگاتے چلیں گے یہ مہندرگڑ میں سر پکوڑے کا کیسا چل رہا ہے دنڈا موڈی کی وجہ سے بہت بڑیا چلے اور موڈی کو ہم بہت بڑیا نیتا سمجھتے ہیں اس دیش کا دیوتا سمجھتے ہیں موڈی کی وجہ سے آبی چالو کریا ہے دوہزار پندرہ سے دوہزار پندرہ سے پکوڑا پکوڑا چاہی بہت پہلے یہ ایسا دندہ نہیں کرتے تھے موڈی کی وجہ سے ہم یہ دندہ آبی چالو کر دیا ہے اچھا یہ آپ کے ہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ اس کو کیا بلتے ہیں نمکے ہاں مٹر بولتے ہیں اس کو یہاں ہریانہ کی راجنیتی میں مٹر کون ہے مٹر کھاتے ہیں ان کو جی اب کانگریس والوں کو مٹر بنا دیا کانگریس والوں کو مٹر بنا دیا کس کو ووٹ دیں گے کیا محول لگ رہا ہے موڈی جی کوئی ووٹ دیں گے مطبع راحل گاندی نے آپ کی کون سی بھینس کھول لی تھی کی دشمنی ہے شادی نہیں ہوئی تو بچہ ہے کیا میرے عمر کا ہے بچہ ہی ہے جی سمیں پہ شادی ہوتی تو بیٹا گھوڑی چڑڑا ہوتا ابھی اور موڈی جی میں بہت دماغ ہے موڈی جی تو اس دیش کے دیوتا ہے جی مانگریس کے لوگ اروند کیجریوال سب کہتے ہیں کی سبھی اس کے آگے پرست ہے جی سب کہتے ہیں یہ سب ایر اسٹرائک نوٹ بندی یہ سب دیش کو برواد کر دیا نہیں جی ایک لائن میں لگا کے پندرہ دن میں سب کو سہی کر دیا جی سب یہ کو میرے پہ تو بھول لائن آپ بھوٹ نہیں دیں گے نہیں بھوٹ تو دیں گے موڈی جی کو دیں گے دوسری کو کیوں نہیں دیں گے آج کل نئے لڑکے دو آئے ہیں بھتی جا پارٹی جے جے پی پول گاؤں میں جو ہے نا ایک دم ایکشن لیا ہے موڈی جی نے اس لیے جو ہے موڈی جی اتھا لگتا ہے ایکشن لیا ہے اچھا اور پاکستان جی کیا ووٹ عمر ہو گئی ہے جی ہو گئی جی کس کو ابھی مہندرگڑ سے پارشت بھی ہوں سر میں مہندرگڑ سے سر میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی سکول میں ہی جا رہے ہیں پارشت بھی ہیں جی سر تو کس کو ووٹ نریندر موڈی سر صرف صرف موڈی نریندر موڈی اچھا کیانی ڈیٹ کیانی ڈیٹ کسی بھی پارٹی کا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اس چناؤں میں یا نریندر موڈی راحل گاندی فلانا ڈیمکان آئیے صرف نریندر موڈی کیانی ڈیٹ مہتپول نہیں ہے ہم صرف اوپر کا دیکھتے ہیں جی پی ایم ہمارا بہت اچھا ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے پول ماما کا جو حملہ ہوا تھا انہوں نے موتوڑ جواب دیا ہے اور یہ جو سبھی جو کام ہو رہے ہیں نوکریہ لگنا جیسے اریانا میں ہمارے بہت اچھا کام ہوا ہے ایک گھر میں ایک نوکری ملو لگ بک جس نے بھی ایک دم شدی نوکری اچھی اچھی ترکے سے نوکری لگی ہے کوئی وید باؤو نہیں کیا کوئی پیسے ویسے کا وہ نہیں کیا اور بہت اچھا کام کیا ہے جب سے موڈی سرکار آئی ہے تب سے اتنا برشت آچار چلا ہے بہت زیادہ برشت آچار چلا ہے جتنے اس کے سرکار میں جتنے سعید ہوئے ہیں اتنے سعید کسی کی سرکار میں سعید نہیں ہوئے جہاں تک میرا ویچار ہے ان کا جو ہم جیسے جب بھی نوٹ بندی ہوئی تھی تو ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ برشت آچار جادہ ہوگا ہم نے یہ سوچا تھا کہ برشت آچار کم ہوگا یہی سوچ کہ ہم نے موڈی جی کو ووٹ دیئے تھے لیکن انہوں نے موڈی جی نے بلکل نیگیٹیو لیا کیونکہ کون پھر کون موڈی نہیں تو کون راہول گاندی دیش کے پردان منتری ہو تو راہول گاندی جیسے ہو ان کی بیٹی پرینکا ان کی بہن پرینکا گاندی جیسی ہو جس میں اندرا گاندی کے وچار دیکھتے ہیں راہول گاندی یا پرینکا گاندی دونوں میں سے کون ان میں سب سے بیشت ہے راہول گاندی پرینکا گاندی نہیں بہتر ہے راہول یا پرینکا جب سے کونگریس سرکار آئی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہے راہول بنے چاہے پرینکا بنے لیکن ان کے ویچار اچھی ہیں دونوں ہی موڈی کے ویچار اچھے نہیں لگے موڈی کے ویچار اچھے کہاں سے آئے اس نے کہا کہ بریشت اچھار ختم ہو جائے گا راہول گاندی کے ویچار کتنے اچھی ہیں جب سے ہم نے ہم نے دیکھا کہ ایک سائیڈ سے آپ آلو ڈالو ایسی مسین ہے دوسرے سے سونا نکڑے گا ایسا کس نے بولا کس نے یار لائیو بول رہا گلا رافیل کا مدہ جب بھی اٹھتا ہے بلے رافیل مدہ رافیل مدہ آج تک اس بندے نے اس کی ایک صحیح قمت نہیں بتائی ہے پانچ رہ لیا ہے کہ پانچوں میں الگ الگ قمت ہے موڈی جی نے کیا رہی قمت بتائی اب یہ ہو رہا ہے کہ رافیل کی فائل چوری ہو گئی کس نے چوری کی وہ کون ہے اگر جنتہ اپنی وہ فائل کو سرکسید نہیں رکھ سکتی تو کیا سرکار ہے وہ اپنی جنتہ کو کیا سرکسید رکھ سکتی ہے جب اگر وہ فائل کو ایک سرکسید نہیں رکھ سکتی ہو جنتہ سرکسید ہے اگر جو بھی حملہ ہو اس کا موت اور جواب دیا اس سے فائل دور کیا سرکسید چیئے آپ کو بلکل چوبیس گھنٹے کے اندر اور کیا جواب چیئے آپ کو جہاں بھی انہوں نے حملہ کیا جرہ ادھر بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں ادھر تو مطلب موڈی موڈی کچھ زیادہ ہو گیا ہے بھائی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پکوڑا بیچنا شروع کر دیا ہے ہے نا اور کہہ رہے ہیں بڑا منافع ہے تو یہ تو پھر باقی لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے نہیں حالات موڈی نے اس طرح کے کر دیئے جو کہہ رہے تھے کہ میں ہر سال دو کروڑ لوگوں کو روزگار دوں گا وہ بے روزگاری کا اتنا عالم آگیا وہ کہتا ہے پکوڑی کی دکان چلا ہو تو بھی روزگار ہے پکوڑی بیچنے والا تو خوچ ہے کہہ رہا ہے کہ ہم تو چاہ پکوڑی دھنا دھن بیچ رہے وہ کومنٹ کس رہا ہے اس کی بھاونہیں دیکھو کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو مٹر بنا دیا بی جے پی کو پکوڑی چاہے آلات بڑی لاجیو کر دی اور کانگریس کانگریس کو کیا بولا تھا آپ نے کانگریس کو مٹر ایسا کچھ نہیں ہے کانگریس کا ورچے سب ہے اور نشتی طور پر 2019 کے الیکشن میں کانگریس بہت 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 بہومت سے آئے گی کیونکہ جو سو سمارٹ سٹی بنانے کی بات کرتے تھے کارا دل لانے کی بات کرتے تھے سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لمبا چھوڑا بھاشن دے لیجے پبلک جو کہے گی آج موڈی موڈی کیوں ہے موڈی اس لیے ہے نا کہ پبلک نے بنایا ہے ہم پبلک نہیں ہیں کیا ہم پبلک یہ تو ہے بھائی تو موڈی کہیں مطلب موڈی کو پبلک نے ووٹ دیا ہوگا تو بن گئے نا یہ آپ لوگ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں وہ صحیح بات ہے کہ موڈی کو پبلک نے ووٹ دیا لیکن لوگوں کے دلوں اور دماغ میں یہ بات تھی موڈی شاید جو کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا کر کے دکھائے گا پتہ نہیں کیا مول چول پریورتن کر کے دکھائے گا لیکن پانچ سال کے اندر یہ دیکھ لیا نا کہ کتنا کیا کیا ہے سو سمارٹ سیٹی کی کہہ رہا تھا کوئی ایک سیٹی کا نام تو بتائے اور بہت کہہ رہا تھا کہ یہ ویدرسوں کے اندر کالا دھن کانگریشیوں کا ہے تو وہ لسٹ آؤٹ کرے نا کس کا کالا دھن ہے آج تک ستر سال میں کانگریش کے راج میں نہیں آج جو بی جے پی نے جو ہمارے علاقے کو نوکریہ دی ہے ڈی گروپ کی نکریہ ہریانا پولیس میں سب انسپیکٹر ہماری لڑکیاں جتنی لگی ہیں ہمارے ہر گھر میں گریب بچے جو لگے ہیں بینا پیسے بچے لگے ہیں گریب کے بچے لگے ہیں موڈی نے پاکستان کو سبک سکھایا ہے ہم اسی سے بڑے خوش ہیں اور نریندر موڈی کو تہ دل سے ڈال ڈال کے اس کی پیٹیاں بھر دیں گے یہ جو کانگریش آپ کو سمجھانا چاہتی ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتے آپ سمجھ میں نہیں آئے گا ہماری موڈی آدھو سب کچھ دیش میں ممکن ہے یہ دیکھئے راہل ہے تو ممکن نہیں ہے پپو آجی پپو 2019 کا الیکشن بتائے گا یہ جنتہ فیصلہ کر دے گی موڈے ہوئے تار دکھائی دے اور اسی کارن سے موڈی چار سو کے پار دکھائی دے اب سب مدے ختم ہو گئے ہیں صرف ایک مدہ بچا ہے دیش کی رکشہ اور سرکشہ کا یہ ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مدے سب ختم ہو گئے ہے نا اب صرف دیش کی سرکشہ کا مسئلہ ہے بتائیے شیشی رنجن جی دیش کی سرکشہ تو بہت پیچھے ہماری مہیلاؤں کی سرکشہ کہاں ہے ہماری مہیلاؤں کی سرکشہ کہاں ہیں جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نارے دیئے تھے آج ہماری بیٹی اتنی دکھی ہیں اتنی دکھی ہیں کہ ایک سی بی ایس سی کی ٹوپر بچی بلاتکار کر دیا جاتا ہے وہ بچی بیچاری پولیس اس کے نہیں تو اگر ریوانی بوجرگ مہیلاؤں کے ساتھ ہماری جوان مہیلاؤں کے ساتھ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہمیں پتا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم رات کو شام کو سات بجے کے بعد ایک منٹ کے لئے باہر نہیں نکل سکتے ہیں ہماری بچی سکول کالیج میں پڑھنے کے لئے جاتی ہیں جب تک ہماری بچی آنے جاتی ہے جب تک ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے ہماری بچی کے ساتھ کیا ہو جائے ہم بلکل ہی کانگرس پارٹی کے راہول گاندی کی وچار دارہ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم کانگرس پارٹی کی وچار دارہ 36 برادری کو ساتھ لے کے چلنے والی ہے ہم موڈی جی کی ترے نہیں ہے ہم مسلمانوں کو الگ کر دے ہم سکھوں کو الگ کر دے ہم پلانے کو الگ کر دے ہم ڈکڑوں کو الگ کر دی جی نہیں ہم سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے یہ سرکشہ کی بات کر رہے ہیں یہ چالیس جوان سہید ہوئے ہیں یہ سرکشہ ہے یہی سرکشہ ہے نا موڈی جی کہتے ہی ہیں ہم نے سرکشہ کی یہ سرکشہ ہے اپنی میڈیا یہ جو میڈیا ہے جو سرکشہ ایجنسی ہے ان کو پوری طرح سے صدر کیوں نہیں کیا چالیس جوان سہید ہوئے ہیں یہ سرکشہ ہے گے یہ سرکشہ کریں گے موڈی ہماری اور بھی لوگ ہیں کس کی ہے جو کشمیل کی دین ہے وہ کس کی دین ہے جانتا کے دل کے اندر ایک ایک جا کے پوچھو کسی ڈیتا کو لے کے ساتھ اس میں اونگلی ہو جاتی ہے انہوں تو وہاں ہو جاتے ہیں لوگ جانتا کے آواز آئے گی موڈی 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 رانا چیئے یہ جو راول برشتہ چار کانگریس نے پھیل آئے تھا عریانہ میں پہلی بار ایمانداری سے بھرتی ہوئی ہیں ساری ہریانہ پولیس میں ایمانداری سے لگا گریب کا باڑا کے لگا ہے پہلی رپیام لگا کرتا کانگریس نے کوئی قابلیت نہیں تھی ٹیسٹ نہیں تھا قابلیت پہ نوکری نہیں تھی آپ نے ٹیسٹ کریا تراند جو آئیننگ کروائی ہوں میں لسٹ پڑے آ کر دی پاتے آ کر دی موڈی سرکار میں بیٹی بچاؤں پہ کتنے پر بہاو گئے ہیں بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاو پہ بہت زیادہ پر بہاو ہے پہلی بار ہریانہ میں ایک نمبر ایماندار سیم آیا ہے سر ایسا ہے کشمیر میں میں ڈوٹی کر کے آ رہا ہوں کشمیر میں ڈوٹی کر رہا ہوں کر کے آ رہا ہوں میں تین سال پہلے وہیں ابھی بھی سروس آل رہا ہوں جس نے کشمیر کی کنڈیشن دیکھی ہے وہ بول سکتا ہے آج موڈی نے پورا سب کچھ کر رکھا ہمارے ہاتھ میں دے رکھا میں فوجی ہوں اس لیے بول رہا ہوں سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آدیش دے رکھے اور پہلے ایسا کبھی نہیں تھا پہلے خود یہ پتھر باز کس نے بنائے یہ کوئی بتاؤ کشمیر میں جا کے دیکھو ہم جب آپ دیں گے کس نے بنائے تو آپ کشمیر میں ہیں فوج میں ہیں پہلے دو سال پہلے تھا جیسل میر میں ہوں کشمیر میں پوسٹنگ رہی ہے اور ہمارے یہاں بھی توڑی سی برادری الگ نہیں اگر وہ ہوتی تو میں یہاں بھی کانڈیشن دکھا دیتا ہے جہاں پہ مالو ہم موسلم کو خراب نہیں بولتے لیکن سب سے زیادہ جاتی واد کا محول کس نے بنا رکھا ہے سب کو پتا ہے آپ میڈیا کر رہے ہو آپ کوئی پتا ہے اس چیز کا لیکن سامنے آکے کوئی بول نہیں سکتا اور میں بول رہا ہوں یہ کانگریس کی دین ہے یہ کانگریس کانگریس کی دین ہے بائے شاہب اکیقت اور مدھوں پہ کوئی بولنے والا ہے نہیں آپ پہ ٹھیک ہے جو موڈی نے دیش کے ساتھ جو کر رکھنا آج تک کسی پردان منترین ایسا نہیں کرے پولو ماما کا جو گھٹنا سنو ایک مہت میری بات ہے سنیے سب کی بات سنیے سب کی بات سنو پولو ماما کا گھٹنیاں ہوئی اس کے اوپر کوئی جان کری دی موڈی سرکار نے اب یہ گھٹنا ایسے ہوئی تو یہ گھٹنا ہوئی کیسے ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے جو فوج کے ساتھ جو فوجیوں کے جو کاروائی تھی فوجیوں نے کیے اس کے بعد جو کیا گیا ہے اس کے اندر وہ کس نے کرے کوئی اس کی جمعواری لے گا اس چیز کی میں تو یہ کہتا ہوں موڈی سراسر چور ہے لکھے چور ہے چور ہے دو 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 دیش کا جوان مر رہا ہے وہ ریلی کر رہا ہے وہ ریلی کر رہا ہے دیش کا جوان مر رہا ہے تیس رہ دن سرو دلی ہے بٹھک بٹھا ہوس ہے اسی ٹائم سرو دلی ہے بٹھک بٹھک بٹھا ہوس ہے سنڈی نہیں بھائی ہاں وہ تھی چور ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں یہ بھائی صاحب ایک میٹ سنڈنا سنڈنا بھائی سنڈنا یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے پلواما کے بارے میں آپ نے نقصے میں دیکھا پلواما کہاں پہ ہے دیکھا ہے پلواما کی کنڈیشن پلواما کی جو کنڈیشن ہے وہ سراسار کونگریس سریمان بن مہون سنگھ جی کی دین ہے جو آج ہم بھگت رہے جو مودی جی نے پلواما کے اپر ایکشن کیا میری چوبیس سال نوکری کسمیر کیے میں فیلحال پلواما کے اندر تینات ہوں جو مودی جی نے آج کیا ہے وہ اسے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ ان فیچر میں ہوگا آپ پانچ میں میں ابھی فیلحال پلواما کے اندر تینات ہوں آپ نے دیکھا ہی لیے پلواما کو جو جو منمول سکھنے کیا اب فیلحال باگ دور کس کے آدم ہیں مودی کے آدم ہیں نا تو یہ مودی نے سمالنا تھا نا سورجس ایجنسی مجبود مودی نے کرنی تھی نا باگ دور کس کے آدم ہیں ہے وہ رافیل کے کاکس کہاں ہیں ارے ارے چوکیدار کے گھر سے چوری ہوگی چوکیدار کے گھر سے چوری ہوگی چوکیدار کے اوپس سے چوری ہوگی وہ رافیل کے کاکس کہاں ہیں جس پردان منتری جو پردان منتری رافیل کے کاکس کہاں ہیں kiye duasLET نگیں کر سکتا وہ Sergeant دیکھو جی ایک گزارش یہ ہے کیسا ب لوگ بولیے لیکن سب لوگ ایک دوسرے کی بات بھی سنجئے ہاں آ رہا ہوں آ رہا ہوں میڈم کے پاس ایک ہی نائن تھا آ رہا ہوں آ رہا ہوں دیکھو جی آپ پاس میں بہتارا خراب مت کرو جو بھی دے کسی کو ابھی دے اپنی من مرجی سے دے لیکن بہتارا خراب نہیں ہونا چاہی کسی کا بھی ٹھیک ہے ٹھیک بتائیے میڈم آجی پندرہ لاکھ روپیہ کہیے تھے بہتی نے پندرہ لاکھ روپیہ کسی کے خاتے میں آئے سرا سرا جھوٹ بول بول کا زنتا جی بوٹ لے 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 اور گمرا کر دیا پوچھ رہی ہے کہ پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ آپ کے پاس آ گیا ان کے پاس تو آیا نہیں پندرہ لاکھ سے زیادہ کام ہوا ہے میں نے کہا جب ہم سرکشتی نہیں رہیں گے تو پیسے کا کیا کریں گے ہمارا مدہ پہلے سرکشا کا ہے اور یہاں سامنے کانگریس پارٹی کا اوفیس ہے اس لیے ان کی کوئی میٹنگ ہوگی کانگریس والوں کی یہ سب اکھٹے تھے بی جے پی والے تو آپ ادھر کیمرہ دکھو گھمائیے وہ پیسے سب لے یہ سب لوگ یہاں کھٹے تھے ہمارے کھٹے میں اس کے بارے پتا کر لو ایک بار سو سمارٹ سٹی کے بارے پتا کر لو گاڑے جن کے بارے پتا کر لو پندرہ لاکھ کے بارے پتا کر لو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے رابحال کی شیٹ کا پتا نہیں ان کو رابحال کی شیٹ ان کا پتا نہیں سوکیدار کے گھر سے چوری ہوگی سب بات آپ ہی کرے گی سب بات ایک منٹ ایک منٹ سب بات آپ ہی دیش پورا آپ ہی کریں گے کہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں ان کے پاس بے جائے جس دن پلوہ ماں حملہ ہوا اُس دن ہمارے پر دانمانتری دو فلم کی سوٹنگ اتار رہے تھے دیش میں جوان سہید ہو رہے تھے اور وہ سوٹنگ ہم دیکھو جی بھائی صاحب ہم کانگریز اور بی جے پی دونوں کو نیگلیٹ کرتے ہیں ہم میدرگر کو جانتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم دوسرین چوٹاڑا کو اب کی بار یہاں سے چیتائیں گے ٹھیک ہے ہم جے جے پی کو چیتائیں گے یہاں سے دوسرین چوٹاڑا زندہ بات آپ کی بار ہمارے اریانے کے اندر پہلوں محمد سے دوسرین چوٹاڑا کی سرکار آ رہی ہے ہمارے کو ایمان اور اچھا مکہ مانتری چاہیے یہ مہندگاڑ ہے موڈ دیکھئے کسان نے پھر سے کھڑ لائے کسان کیا ملے کسان کو موڈی رات نے پرباد کر دیا راہ رات ماتا کی راہل گانڈی چند آباد یہ مہندگاڑ ہے موڈ دیکھ لیجئے تھرمامیٹر لگایا پارا جو ہے مرکری تھرمامیٹر کے اندر مطلب تھرمامیٹر سے باہر نکل رہا ہے اگلے پڑھاؤں پہ سفر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی یہ مہندگاڑ میں تھرمامیٹر لگایا تھا ٹیمپریچر آپ نوٹ کیجئے اور لگاتار دیکھتے رہیے جنتہ ٹی وی پورے ہریانہ میں ہم گھوم رہے ہیں اور لوگوں کا موڈ کیا ہے یہ ٹٹولنے کی کوتش کر رہے ہیں نام ہے پبلک تھرمامیٹر یعنی موڈ آف ہریانہ اور ہاں چناؤ ہے اور چناؤ کا مطلب ہی ہے جنتہ ٹی وی بہت بہت شکریہ نمسکار موسیقی